سپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مجاہد خانج سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ ودیر آدم اور عزبکستان کے صدر کے درمین ملاقات سمرکن میں جاری ہے جس میں باہمین دلچسپی کی امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا کوئیٹا سے بھی ترسیلی لائن کے دریعے علاقے کو تین سو میگا وارٹ پجلی کی فراہمی بحال کرتی گئی ہے بل اینڈ میلینڈا گیٹس فانڈیشن نے سندھ اور بلوچستان کے سلاب سے متاثرہ افراد کے لیے تقریباً پچھتر لاکھ ڈالر کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے صدر نے کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی اور منصفانہ انتخابات جمہوریت کا قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی طرف عالمی برادری کی بین الاقوامی میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے آج کراچی پہنچیں اور اب خبر تفصیل کے ساتھ سمرکند میں مدیر اعظم شہباز شریف اور عزبکستان کے سہدہ شوقت میں زیوف کی ملاقات جاری ہے ملاقات میں باہمین دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہی خیال کیا جا رہا ہے اس سے قبل وزیر اعظم نے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات کی اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج سمرکند میں خزر کمپلیکس کا دورہ کیا اور عزبکستان کے بانی رہنما اسلام کریموف کے مزار پر حاصلی تھی وزیر دفاع خاجہ آصف اور وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے عزبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ عزیوف وزیر تعلیم بختیار سیدیوف سمرکند کے گوئنر ایکی جان تیہ دیموف اور نائی وزیر خارجہ غیرت فضلی موف نے ہوائی دیامت پر وزیر اعظم کا پرتباق استقبال کیا وزیر اعظم عزبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کی دعوت پر شنگائی تعاون تنظیم کے رکم ممالک کی سربراہان مملکت کانسل کے اجلاس میں شرکت کرے ہیں عزبکستان کے صدر اجلاس کی صدارت کریں گے شہباز شریف نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ گزشتہ روز بلوجستان کے سلاب زدہ علاقے کے ان کے دورے کے بعد صحبت پر کو پندرہ ٹن پینے کے صاف پانی اور ڈیر لاکھ مچردانیوں کے فوری طور پر فراہمی یقینی بنایا جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز علاقے میں ہیلیکوپٹرز اور ٹرکوں کے دریئے پانی فراہم کیا گیا اور آج مزید پانی فراہم کیا جائے گا وزیر اعظم نے کہا کہ سلابی پانی نکالنے کے لیے بیس پمپ بھی آج صحبت پر پہنچیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایات پر کوئٹا سی بھی ترسیلی لائن کے دریئے علاقے کو تین سو میگا وارٹ پیجلی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے کوئٹا کے دو سو بیس کیوی کے سنتی گریڈ سٹیشن کو بھی بحال کر دیا گیا ہے سکھر کوئٹا قومی شہرہ کو بھی بھاری گاڑیوں کی عام دورفت کے لیے کھول دیا گیا ہے جس سے نصیرہ بارڈ ڈیویجن اور دوسرے علاقوں کے سلاب زدگان کو امدادی اشیاء فراہم کی جا سکیں گی وزیر اعظم ذاتی طور پر سلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کی سرگرمیوں میں نگرانی کر رہے ہیں اور اس زمین میں انہیں روزانہ رپورٹ پیش کی جا رہی ہے بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے سندھ اور بلوجستان کے سلاب سے متاثرہ افراد کے لیے اقریبا پچھتر لاکھ ڈالر کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے امریکہ میں پاکستان کے صفیر مسعود خان کے نام لکھے گئے خط میں گلوبل ڈویلٹمنٹ آف بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے صدر کرسٹوفر ایلیس نے کہا ہے کہ فاؤنڈیشن کا پولیو پروگرام تباہ کن سلاب سے شدید متاثرہ علاقوں میں بارہ سو ہیلتھ کیمپوں میں بھی تعاون کرے گا اس کے علاوہ فاؤنڈیشن بے گر ہونے والی خواتین کے لیے تین میٹرنیٹی ہسپتالوں کو بھی معابلت فراہم کرے گی تاکہ زدگی کے عمل کے دوران انہیں بہتر خدمات فراہم کی جا سکے کرسٹوفر ایلیس نے شدید سلاب کی وجہ سے ہونے والے نقصان پر بھی گہری ہمدردی ظاہر کی مسعود خان نے مشکل وقت میں فراہ دلی سے امداد کرنے پر بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا سلاب زدگان کی امداد کا سلطلہ جاری ہے اور متحدہ رب امارات اور امریکہ سے امدادی سامان پر مشتمل دو پروازیں کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچی ہیں اب تک مچموعی طور پر اس طرح کی تنتالیس پروازیں متحدہ رب امارات سے جبکہ پندرہ پروازیں امریکہ سے پاکستان پہنچی ہیں جن میں سلاب زدگان کیلئے خوراق قدویات اور خیمیں لائے گئے پاکستان اس بہرانی صورتحال میں مدد دینے پر متحدہ رب امارات اور امریکہ کی حکومتوں اور عوام کا شکر گزار ہیں خیبر پختونخواہ کی حکومت نے آج سلاب سے متاثرہ دلہ میں مکانات کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لئے سروے کا آغاز کر دیا سروے کا مقصد معلومات ایک ٹھیک کرنا اور ایک لاعامل وضع کرنا ہے تاکہ سلابوں کے ریلیف فانڈز کے موصل انتظام اور اس کے استعمال کو یقینی بنائے جا سکے اس مقصد کے لئے بھرتی کیے گئے عملے کو موبائل اپلیکیشن کے حوالے سے تربیت دی گئی ہے جو اس سروے کے لئے بنائی گئی ہے فیلڈ ٹیم میں گھر گر جائیں گے اور ایپ کی دریئے عداد و شمار اکٹھے کریں گی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں صدر ڈاکٹر عارف علیوی نے اسلامی اصول اور بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناح کی نصب علیہ ان کے مطابق جمہوریت کو مصبوط کرنے کے لئے پاکستان کے عصم کا عیادہ کیا ہے انہوں نے آج جمہوریت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان اپنے اس عصم پر پوری طرح کاربند ہے کہ حقیقی جمہوریت ہی جامع فیصلہ سازی اور خصوصاً اقلیت اور معاشرے کے محروم طبقات کے لئے پولیسی سازی کا واحد راستہ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کے تمام محکوم افراد بالخصوص مقبودہ جمہور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے صدر ڈاکٹر عارف علیوی نے کہا ہے کہ فیصلہ سازی میں عوامی شمولیت انسانی حقوق آزادی اظہار رائے اور عالمی طور پر تسلیم شدہ حق کے رائے دہی کے تحت آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے نکاد جمہوریت کا لاس میں جزف ہیں انصاف کے حکمرانی کسی بھی جمہوری قوم کا خاصہ ہے اور پاکستان اپنے آئین کے ذریعے نکتار کو مصبوط بنانے کے لئے کوشہ ہے جس میں اس کی زمانت دی گئی ہے ریڈیو پاکستان آئی تی سے پہر چار بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں جمہوریت کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا کل جمعہ دی حریت کانفرنس آزاد جمہو کشمیر کے راہنمائل طاقہ حسین وانی نے کے زیرے قیادت وفد نے بھارت کے غیر قانونی دیرہ کمزہ جمہو کشمیر میں سیاسی اور انسانی حقوق کی بگھڑتی ہوئی صورتحال کی طرف عالمی برادری کی فوری توجہ مبصول کرانے کا مطالبہ کیا ہے یہ مطالبہ اسلامی تعاون تنظیم کی مستقل نمائدہ نسیمہ باغی اور کانسلر سلیمہ کے درمین ملاقات میں کیا گیا وفد نے کہا کہ وقت آگیا ہے کہ دنیا بھارت کی نو آبادیاتی پالیسیوں اور سیاسی ہتکنڈوں کی دریئے کشمیر کو فلسطین بنانے کی مضموم کوششوں کا نوٹس لے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی جنرل انٹونیو گوتریس نے عالمی منڈیوں تک روسی ذریعی مصنوعات کی ترسیل کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا پخت عظم ساہر کیا انہوں نے روسی صدف ولادی میرپوٹین سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ استمبول پیکش معاہدوں کی عمل درامت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے جو بحر اسود کی بندرگاہوں سے یوکرین کے اناج اور روسی غزائی اشیاء اور خادنوں کی برامت سے متعلق ہے اقوام متحدہ نے شام کی انسانی اور روزگار کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے مزید امداد فراہم کرنے پر زور دیا ہے اقوام متحدہ کے انسانی امور کے انڈر سیکرٹی جنرل مارٹن گریفت نے سلامتی کانسل کی بریفنگ کے دوران اظہاری خیال کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ صحت اور روزگار کے پروگراموں کے لیے فنڈنگ میں بھی اضافہ کیا جائے گا انہوں نے امداد بنیادی خدمات اور تحفظ کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے پر زور دیا انگلینڈ کی کرکری ٹیم پاکستان کے خلاف ساتھ ٹی ٹوینٹی بینل اف قوامی میچوں کی سریز کھیلنے کے لیے آج کراچی پہنچی سریز کے پہلے چار میچ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ہوں گے جبکہ باقی تین میچ کذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے پہلا میچ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں منگل کو کھیلے جائے گا اور اب موسم میک میں موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا تاہم شمالی پنجاب بالائی خیب پختونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواوں اور گرہ چمر کے ساتھ بارش کا امکان ہے آئی ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کے درجہ رارت اسلامباد اور مظفر آباد چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ لہور پینتیس کراچی اور گلگت بتیس پشاور چھتیس کوئٹا اکتیس مری تئیس سیڈی نگر ستائیس جمعو اکتیس اور لہ اٹھارہ ڈگری سینٹی گریڈ اور آخر میں خاص خبروں کا خلاص ہے ایک بار پھر وزیر آدم اور اس پکستان کے صدر کی دنویر ملاقات سمرکن میں جاری ہے جس میں باہمین دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے کوئٹا اسی بھی ترسیلی لائن کے دریعے علاقے کو تین سو میگا وارٹ پجلی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے بل اینڈ ملینڈا گیٹس فانڈیشن نے سیند اور بلوچستان کے سلاب سے متاثرہ افراد کے لیے تقریبا پچھتر لاکھ ڈالر کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے صدر نے کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی اور منصفانہ انتخابات جمہوریت کا بنیادی ستون ہے کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی دیرہ قبضہ جمہور کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی طرف عالمی برادری کی فوری توجہ دلانے کا مطالبہ کیا ہے اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف سات ٹی ٹوینٹی بینال اقوامی میچوں کی سریز کھیلنے کے لیے آج کراچی پہنچی خبریں ختم ہوئی مسید خبروں اور تیسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے radio.gov.pk اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی